بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے تو آج کی ویڈیو کے اندر نماز چاشت کے بارے میں ہم بات کریں گے نماز چاشت کے فضائل و براکات کے حوالہ کے ساتھ اور اس کی کتنی رکات ہیں وہ پڑنا ہم اس میں جانیں گے یہ بھی نماز نفلی عبادتوں اور نفلی نمازوں میں سے یہ نفلی نماز ہے نماز چاشت نمبر ایک اس نماز کا وقت آفتاب کے خوب دلو ہو جانے پر ہوتا ہے جب دلوے آفتاب اور آغاز زہر کے درمیان کل وقت کا آدھا حصہ گزر جائے تو یہ چاشت کے لیے ابزل وقت ہے یعنی وہ جو وقت بنتا ہے تقریباً گیارہ وجہ کا وقت بنتا ہے گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے درمیان کا نمبر دو اس کی کم اس کم چار اور زیادہ سے زیادہ پارہ لکات ہیں کم اس کم دو اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات بھی بیان کی گئی ہیں نمبر تین دیگر فرائز اور زندگی کی ذمہ داریوں سے فراغت ہو تو نماز اشراق سے چاش تک اسی جگہ پر عبادت اور وظائف اور ادکار جاری رکھے جائیں احادیث نبوی میں اس نماز کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں دنوزی اور ابن ماجہ نے حضرت عرص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے چاشت کی بارہ رکھتے پڑھیں اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں سونے کا محل بنائے گا ایک اور مقام پر تبرانی نے حضرت عبودردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا جس نے چاشت کی دو رکھنے پڑھیں جو کافلین میں نہیں لکھا جائے گا اور جو چار پڑھیں آبدین میں لکھا جائے گا اور جو چھے پڑھیں اس دن اس کی قفایت کی جائے گی اور جو آٹھ پڑھیں اللہ تعالی اسے کافلین میں لکھے گا اور جو بارہ پڑھیں اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنائے گا